موسیقی اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے ان کا نام ہے چودری اسلم خان چودری اسلم خان ایک پاکستانی پولس افسر تھے 2005 سے 2014 تک اسلم نے MQM PTP, BLA, TMP, LJ, LET اور SSP سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں گینگ وار کے مجرموں ٹارگٹ کلرز اور بھتہ خوروں کو گرفتار کر کے ہلاک کیا محمد اسلم خان کا اصل تعلق خیبر پختون خا کے ہزارہ علاقے کے زلے مہنسہرہ کے گاؤں ڈوڈیال سے تھا کراچی آپریشن میں ان کے کردار کی وجہ سے ان کے نام کے آگے چودری کا نام لگا دیا گیا یہاں تک کہ انہوں نے 2005 میں لیاری ٹاسک فورس اور اس کے علاوہ سی آئی ڈی کے ان صداد انتہا پسند سیل کی سربراہی کی اور 10 کروڑ روپے سے زائد کی بھاری رقم وصول کی چودری اسلم نے رحمان ڈکیت، شویب خان، سولت مرزا، ٹی ٹی پی کمانڈرز اور مخصوص کالعدم تنظیموں اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے متعدد خطرناک دہشتگردوں جیسے معروف اور سخت گیر مجرموں کو گرفتار کر کے ختم کیا انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز 1984 میں بطور ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر کیا اس سے قبل وہ کراچی بھر کے متعدد تھانوں میں بطور سٹیشن ہاؤس افیسر خدمات انجام دے چکے ہیں کراچی میں لیاری کا علاقہ دو حریف گروپوں کے درمیان جنگ کا میدان تھا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نو گو زون بن گیا تھا شورش ددہ علاقے میں اسلم کی پیشرفت نے انہیں لیاری ٹاسک فورس کی قیادت کرنے کا مقام حاصل کرایا اسلم نے ڈی ایس پی عرفان بہادر سمیت اپنی ٹیم کے ساتھ لیاری میں گینگسٹرز کے خلاف آپریشن شروع کیا مختلف شوٹ آؤٹ میں ٹیم نے لیاری کوئی ارغمال بنائے ہوئے کئی گینگسٹرز کو ہلاک کیا پولس فورس اور پاکستان کے عام عوام نے انہیں گہرے احترام سے نوازا مئی 2005 میں لٹی ایف نے بلوچستان کے ہب علاقے میں گینگسٹر رحمان ڈکیت کے ایک بنگلے پر چھاپا مارا جس میں چار گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک پولس افسر ایک شہری اور ڈکیت کے گینگ کے دو مشتبہ ارکان ہلاک ہوئے 2010 میں چودری اسلم کو کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں انویسٹیگیشن ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا چودری اسلم خان نے 2012 کے لیاری گرینڈ آپریشن میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے شہرت حاصل کی جس کا مقصد ایک بار پھر جرائن پیشہ افراد کے علاقے کو صاف کرنا تھا 2012 میں وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز آٹھ میں اپنے گھر پر طالبان کے حملے سے بال بال بچ گئے تھے تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنے خلاف جاری کوششوں کے بدلے کے طور پر قبول کی تھی جس میں تہشتگر تنظیم کے کئی ارکان کی گرفتاری اور ہلاکت بھی شامل ہے ان حالات میں بھی چودری اسلم خان کا بیان تھا جن کا گھر دھماکے سے آدھا اڑا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ حدف ہیں لیکن یہ انہیں شدت پسندوں کے خلاف لڑنے سے باز نہیں رکھ پائیں گے اور انہیں اسی زمین میں دفن کر دیں گے 9 جنوری 2014 کو کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر ان کے کافلے کو ایک بم نے نشانہ بنایا تو وہ دو دیگر افسران ان کے گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ ہلاک ہوئے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے محمد ایجنسی باب نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اس کریت پسند گروپ کے ترجمان سجاد محمد نے کہا کہ چودری اسلم خان کو ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائیوں کے لیے نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ اسلم کراچی میں سی آئی ڈی سیلز میں طالبان قیدیوں کو قتل کرنے میں ملوث تھے اور ہماری ہٹ لسٹ میں سرف اہرس تھے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نے ایس ایس پی سی آئی ڈی چودری اسلم خان اور شہید ہونے والے دیگر اہلکاروں کو سراتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی انٹر سیروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر نے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی جانب سے ایک بیان جاری کیا جس میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کا اطراف کیا گیا اور چودری اسلم خان کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا پھر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی ایس ایس پی چودری اسلم خان اور ان کے دو ساتھیوں کے قتل کی مضمت کی الطاف حسین نے کہا کہ ایس ایس پی چودری اسلم خان دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں ست گنگ تھے جو پاکستان میں تخریبی سرگرمیاں کر رہے تھے انہوں نے دہشتگردوں اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بہادری سے کاروائیاں کی کراچی میں چودری اسلم خان کی موت کی تحقیقات کرنے والے تفتیشکاروں نے انکشاف کیا کہ قتل میں ان کا اپنا ڈرائیور یا باڈی گارڈ ملوث تھا تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ ڈرائیور نے دہشتگردوں کو چودری اسلم خان کی نکلو حرکت کی اطلاع دی 2019 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی زندگی پر مبنی ایک ایکشن فلم ریلیز کی جائے گی جس کا نام رکھا جائے گا چودری دی مارٹر جس کے ہدایتکار عظیم سجاد ہیں چودری کا کردار ان کے قزن چودری تارک اسلام ادا کریں گے جو اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور خود ڈی ایس پی ہیں اور چودری اسلم خان کے ساتھ تیس سال سے زیادہ کام کر چکے ہیں ڈائریکٹر نے یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے اس لیے کاسٹ کیا کیونکہ وہ خان کی باڈی لینگویج، اشاروں، رویے اور استراب سے بخوبی واقف ہیں چودری اسلم خان کی ان عظیم خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے افسران بھی چودری اسلم خان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو ناظرین یہ تھی چودری اسلم خان کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری واقعی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں بہت شکریہ موسیقی